شہادت کے مسئلے چل رہے ہیں کل آپ نے پڑا بھئی کہ وہ چیزیں جن کی گواہی شاہد دے سکتا ہے دو قسم پر ہیں بھئی کچھ وہ ہیں جن حکم خود با خود جو اپنے حکم کو ثابت کر دیتی ہیں بغیر اشحاد کے بغیر گواہ بنائے ہی اور کچھ کے اندر اشحاد ضروری ہوتا ہے بھئی کچھ کے اندر اشحاد تو وہ چیزیں جن کے اندر اشحاد ضروری نہیں جو خود با خود اپنے حکم کو ثابت کر دیتی ہیں ان میں گواہی دینا جائز ہے اگرچہ گواہ نہ بنایا گیا ہو انسان کو لیکن پھر وہ چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ کا تعلق سما سے ہے کچھ کا تعلق روئیت سے ہے تو وہاں سما بھی ضروری سما والے مسئلے میں اور روئیت والے مسئلوں میں روئیت ضروری بھئی مثلا اقرار ہے اس کو سنا ہو تو گواہی دے سکتا ہے اسی طرح قاضی کے فیصلے کو سنا ہو تو کیا کر سکتا ہے گواہی اس کا تعلق سما سے ہے یا بیعہ میں ایجاب و قبول کو سنا ہے تو اب اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے لیکن کچھ چیزوں کا تعلق روئیت دیکھنے سے ہوتا ہے مثلا قتل ہوتے ہوئے دیکھا غصب کرتے ہوئے دیکھا تو جب اس کا مشاہدہ اس نے کر لیا تو اب اس کے لئے گواہی دینا جائز لیکن دوسرے قسم کے امور جن میں اشہاد ضروری ہوتا تھا ان میں جب تک اشہاد نہ پایا جائے وہ شہادت نہیں دے سکتا مثلا شہادت حالت شہادت گواہی پر کیا دینا تو وہاں اشہاد ضروری ہے جب تک گواہ بنایا نہ گیا ہو تو یہ گواہی پر گواہی اس لئے کیونکہ گواہی خود بخود کسی چیز کو ثابت کرنے والی نہیں ہے وہ کسی چیز کو اسی وقت ثابت کرتی ہے جب اس کو کہاں پر ادا کیا جائے قاضی کی مجلس کے میں قاضی کی مجلس میں پھر یہ چیز کو ثابت کرتی ہے بھئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا تو جی آج آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ زید ہے آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ کسی کہتا ہے کہ بھئی آپ میری اور عامر کے درمیان بیع ہوئی تھی اور عامر نے بھی جی اس بیع کی وجہ سے اب میرا ایک لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے ایک لاکھ روپیہ آپ گواہی دیں آ کر میری اور عامر کے درمیان جو بیع ہوئی تھی اس کی کوئی بھی مسئلہ ہے مسئلہ وہ آ کر آپ سے کیا کہتا ہے کہ آپ نے آ کر اس میں گواہی دینی ہے آپ پوچھتے ہیں بھئی کون چینک ہے بھئی الحمدللہ کیوں نہیں کہتے آپ بھئی آہستان کہنے کا عجیب آدمی ہو گئی آپ کو ان طلبہ کی ان اولیاء کی دعا کی حاجت نہیں ہے حاجت ہے تو الحمدللہ انچی آواز سے کہتے ہیں سارے آپ کو دعا دیتے ہیں سمجھ میں سنتوں کو اپناو بھئی ادھر بھی صرف یہاں نہیں اپنے کمرے میں گھر میں ہر جگہ اس کو پھیلاؤ بھئی بلند آواز سے الحمدللہ کہنا چاہیے اکھے جواب دیں سب بھئی اچھا تو بھئی اس نے آپ سے کہا آو بھئی اس مسئلے کے اندر گواہی دو میں صورت بنا رہا ہوں آپ کے لئے بھئی آپ نے کہا بھئی مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے کہ آپ میں اور عمر میں کوئی بیع ہوئی تھی قرآنی بات ہے بھئی آپ بھوز چکے ہیں وہ آپ کو ایک دستاویز نکال کر دکھاتا ہے سٹام پیپر یا کوئی چیز دکھاتا ہے آپ کو دیکھو بھئی اوپر لکھا ہوئی ہے بیع ہوئی ہے عمر اور اس شخص کے درمیان اور نیچے آپ نے اپنی گواہی درج کی ہوئی ہے کیا کی ہے اپنی گواہی کہ میں بھی اس بیع کے موقع پر حاضر تھا اس موقع پر بھئی اب آپ کو وہ حادثہ اور وہ واقعہ وہ بیع والا یاد نہیں لیکن دستاویز کے اندر آپ اپنے تحریر دیکھتے ہیں جس میں آپ نے گواہی دی ہے بھئی تو کیا اب آپ کے لئے صرف اس تحریر کی بنیاد پر گواہی دینا جائز ہے آپ قاضی کے پاس جا کر اس بیع کی گواہی دے سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اس تحریر کی بنا پر آپ جا کر گواہی نہیں دے سکتے بھئی کس کے نزدیک یہ امام آزم ابو خانیفہ رحم اللہ کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک صرف اپنے خط پر اعتماد کرتے ہوئے گواہی دینا جائز نہیں جب تک کہ انسان کو واقعہ اچھی طرح یاد نہ ہو بھئی مسالہ سمجھ میں آگیا بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دے سکتا ہے بھئی کیا کر سکتا ہے جب یہ اپنی تحریر کو پہچان لے یہ میری تحریر ہے تو کیا کر سکتا ہے اگرچہ واقعہ یاد نہ ہو یہ کیا کر سکتا ہے وہاں جا کر گواہی دے سکتا ہے کیونکہ جب اس کو پتہ یہ میری تحریر ہے اور تحریر کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی عموماً بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَشْهَدُ گواہی نہ دے گواہی نہیں دے سکتا من وہ شخص رآہ خط تہو جس نے اپنی خط سے مراد تحریر ہے جس نے اپنی تحریر کو دیکھا وَلَمْ يَذْكُرْ شَهَادَتَهُ اور اس کو وہ واقعہ شہادت سے کیا مراد ہے وہ واقعہ اور اس کو وہ واقعہ یاد نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ حال بنا لیں گواہی نہیں دے سکتا جس نے دیکھا اپنی تحریر کو اس حال میں کہ اس کو وہ واقعہ یاد نہیں حَذَا عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ عَذَا عَبُ حَنِیفَةَ رَمَ اللَّهِ کے نزدیک ہے لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِحُ الْخَطَّ اس لیے کہ ایک تحریر مشابہ ہوتی ہے دوسری تحریر کے امام کا فرماتے ہیں اپنی تحریر پر اعتماد نہ کرے ہو سکتا ہے یہ کسی اور کی تحریر ہو لیکن ہو اسی کی تحریر کی جیسی بھئی وَإِنْدَهُمَا يَخِلُّ سَعِبَان فرماتے ہیں جائز ہے بھئی اِذَا عَلِمَا جَبْ یہ جانتا ہو کہ انہا آزا خطہ ہو کہ یہ اسی کی اپنی تحریر ہے لِأَنَّ تَغْيِرَ فِيهِ نَادِرُن اس لیے کہ اس کے اندر تبدیلی کیا ہے نادر ہے بھئی نادر ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا وَقِيلَ کہا گیا ہے وَقِيلَ فِي مَا ذُكِرَ اَنَّهُ لَا يَشْهَدُ لَا خِلَا فِيهِ جی بعض علماء فرماتے ہیں نئی بھئی یہ جو اوپر متن میں ذکر کیا کہ اس میں اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں گواہی نہیں دے سکتا صاحبین کیا فرماتے ہیں گواہی جبکہ اس کو اعتماد ہے کہ یہ میری ہی تحریر ہے بعض علماء فرماتے ہیں نئی بھئی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے امام صاحب بھی فرماتے ہیں گواہی دینا جائز نہیں اور صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں جب تک واقعہ یاد نہ ہو گواہی دینا جائز کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آدم جواز کے اندر دونوں کے نظرین جائز نہیں ہے اختلاف اور مسئلے کے اندر ہے بھئی اور وہ دوسرا مسئلہ کونسا کہتے ہیں قاضی کو ایک کاغذ ملا بھئی دستاویز ملی اپنے بستے میں اپنی خائلوں کے اندر جو اس کے وہاں محفوظ ہوتی ہیں کسی کوئی اور وہاں تک پہنچتا ان خائلوں میں اس کو کاغذ ملا اس کاغذ پر اس گواہ کی گواہی درج ہے قاضی صاحب نے کیا کیا ہے اس کی گواہی کو مقدمہ چل رہا تھا اس گواہ نے گواہی دی تھی قاضی نے اس کو لکھ دیا اور نیچے اپنے مہر بغیرہ بھی لگا دی تو کیا قاضی اب قاضی کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ میرے پاس مقدمہ چلا تھا اور اس گواہ نے کیا کی تھی میرے پاس لیکن کاغذ ملا ہے اب اس کاغذ پر لکھا گیا ہے کہ اس گواہ نے کیا کیا ہے گواہی تو کیا اب اس گواہ کی جو تحریر ہے کاغذ کے اندر جو اس کی گواہی درج ہے کیا اس پر ایک گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے قاضی فیصلہ جاری کر سکتا ہے یا فیصلہ جاری کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں واقعہ کا یاد ہونا ضروری صرف تحریر پر اقتفاہ کرتے ہوئے قاضی فیصلہ جاری اسی شہادت پر اقتفاہ کر لے اور فیصلہ جاری کر دے کہتے ہیں مدالعہ کے خلاف کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہاں قاضی کے مہر لگی ہوئی ہے اور وہ کاغذ وغیرہ جو ہے وہ کاغذ قاضی ہی کی دسترس میں ہے کوئی عورت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو امید ہے یہ اسی کی تحریر ہوگی کس نے کوئی تبدیل ہی نہیں کی بھئی محفوظ ہے یہ لہذا آپ قاضی فیصلہ جاری کر سکتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی اس واقعے کا یاد ہونا سورت سب کو سمجھ میں آگئی اور کہا گیا ہے کہ وہ یہ جو ذکر کیا گیا کہ انہو لا اشہدو کہ یہ گواہ گواہ ہی نہیں دے گا لا خلافہ فیہو جو پرمطن میں ذکر ہوا کہ یہ گواہ ہی نہیں دے گا لا خلافہ فیہو اس کے اندر تو کوئی اختلاف اس کے آدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں دونوں کے اندر دیکھ یہ عادت جائز نہیں ہے وَإِنَّمَا الْخِلَابُ فِيْمَارِ اختلاف تیرے اس صورت میں ہے اِذَا وَجَدَ الْقَاضِي شَحَادَتَهُ فِي بِيوَانِهِ کہ جب قاضی پائے شہادتہو اَي شَحَادَتَ الشَّاہِدِ اس گواہ کی گواہی کو پائے فی بیوانی ہی اپنے ریجسٹر میں کہاں پر پائے اور قید بھی یاد رکھنا اپنے ریجسٹر میں اس کو پایا اور قاضی کو وہ واقعہ اور حادثہ یاد نہیں اس صورت میں اختلاف ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں گواہی وہ اس پر فیصلہ جاری اور صاحبین فرماتے ہیں فیصلہ جاری کر سکتا ہے کیوں جاری کر سکتا ہے کہتے ہیں لی آگے علیت ذکر ہو رہی ہے صاحبین کے قول کی بھئی امام صاحب کے قول کو ذکر نہیں کیا بس بھئی وہ اوپر ذکر ہو چکا تھا صاحبین کے نزدیک وہی فیصلہ کر سکتا ہے اسی پر بھئی کیوں لئنما یقونو تحت ختمہی یؤمنو علیہی میند تغییر اس لیے کہ وہ چیز جو قاضی کی مہر کے تحت ہو تحت ختمہی قاضی کی مہر کے بھئی قاضی نے اس پر کیا کیا ہوا ہے اپنی تو جو چیز قاضی کی مہر کے تحت ہو یعنی قاضی نے اس پر مہر لگائی ہوئی ہے یؤمنو علیہی مند تغییر وہ تو تغییر سے محفوظ ہے یؤمنو علیہی کا معنی ہے محفوظ ہونا وہی مامون علیہ ہے یعنی محفوظ ہے تبدیلی سے بخلاف اس ست کی بخلاف اس دستاویز کے بھئی بھئی اوپر جو مطن میں آیا وہ جو دستاویز تھی اس کے یہ قاضی کی دستاویز تو محفوظ ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کیونکہ یہاں تک کوئی اور پہنچ نہیں سکتا ہے اور نہیں جس پر قاضی کے محر بھی لگی ہے بخلاف وہ دستاویز کے جو کس کے پاس تھی مدعی کے پاس تھی جس پر آپ کی تحریر تھی لیکن آپ کو واقعہ یاد نہیں تھا وہ محفوظ نہیں ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کس کے قبضے میں ہے مدعی کے قبضے میں ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کیا کی ہے اس نے تبدیلی کی ہو وہاں پر وہ جائز نہیں ہے بھئی بخلاف اس ست کی بخلاف دستاویز کے فینہو فی یہ دل خسمی اس لیے کہ وہ کس کے قبضے میں ہے اس فریق مخالف کے قبضے میں ہے مقابل مقابل کے قبضے میں ہے وَلَا بِالتَّسَامُعِ جی بھئی ابھی تک یہ مسئلہ بتلایا اوپر بھئی کچھ چیزوں کا تعلق سننے سے ہے کچھ کا تعلق دیکھنے سے ہے سنی ہوئی چیزوں کے اندر سننا ضروری اس بھی یعنی اور دیکھنے والی چیزوں کے اندر دیکھنا یعنی مشاہدہ ضروری ہے چاہے مشاہدہ سما کے طریقے پر ہو یا رویت کے طریقے پر ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں دوسروں سے سنی ہوئی بات پر بھی انسان جا کر گواہی دے سکتا ہے آپ نے مشاہدہ بغیرہ نہیں کیا لیکن لوگوں سے سنا ہے جب سنا ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی گواہی وہ کونسی چیزیں اب وہ ذکر کریں گے کہتے ہیں وَلَا بِالتَّسَامِعِ یہ بھی اوپر مطالق ہے یشہدو سے مرانا وَلَا يشہدو اور گواہی نہیں دے گا بِالتَّسَامِعِ کس سے سننے سے صرف سننے سے گواہی نہیں دے سکتا بھئی دیکھنا یا سننا ضروری تو صرف سننے سے گواہی نہیں دے سکتا بِلَا عِيَانِنْ اَي بِلَا مُشَاهَدَتِنْ اَي مُعَایَنَتِنْ بھئی بغیر مشاہدے اور میں نے کیا بتلایا بھئی سنی ہوئی چیزوں میں سننا سنی ہوئی چیزوں میں بھی معاینہ ضروری اور دیکھنے والی چیزوں میں بھی معاینہ تو ان میں کسی سننے سے صرف گواہی نہیں دے سکتا بغیر معاینے کے اِلَّا فِي النصبی مگر کس کے اندر بھئی نصب کے اندر بھئی آپ کو مشہور ہے آپ نے لوگوں سے سنا ہے بھئی کہ زید عمر کا بیٹا ہے تو اب آپ کیا کر سکیں بنا پر ہی گواہی بشرتے کے کس سے سنا ہو دو عادل آدمیوں سے سنا ہے یا ایک مرد اور دو عورتوں سے سنا ہے والموت اسی طرح موت ہے والا نا آپ نے لوگوں سے سنا ہے کہ زید مر چکا ہے بھئی زید مر گیا ہے آپ نے اس کے موت کا خود مشاہدہ نہیں کیا آپ وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن دو عادل آدمیوں سے سن لیا یا ایک عادل آدمی اور دو اب آپ گواہی دے سکتے ہیں والنکاح نکاح والا نا زید کا زینب سے مثلا نکاح ہوا آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے لیکن آپ نے دو عادل آدمیوں یا ایک عادل مرد اور دو عورتوں سے سن لیا آپ گواہی دے سکتے ہیں قاضی کے پاس جا کر کہ قاضی صاحب زید کے کس سے نکاح ہو چکا ہے زینب زید کی منکوحہ ہے ودخولی اور دخول کے بارے میں بھئی کہ یہ فلان شخص اپنی بیوی سے کیا کر چکا ہے جمعہ یعنی ان میں خلوت ہو چکی ہے اس عورت کے رخصت ہی ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے خود تو مشاہدہ نہیں کیا بھئی لیکن آپ نے لوگوں سے سنا ہے تو یہاں اگر دو عادل سے یا ایک عادل مرد دو عورتوں سے سن لیا تو کیا کر سکتے ہیں آپ گواہی اور قاضی کی ولایت کے بارے میں گورنر نے زید کو قصور کا قاضی بنا دیا اب آپ نے نہیں دیکھا کہ گورنر حکم جاری کر رہا تھا کہ زید کو میں کیا بناتا ہوں قصور کا لیکن آپ نے لوگوں سے سنا ہاں دل قسم کے لوگوں سے سن لیا تو اب آپ کہہ سکتے ہیں جا کر کہیں گواہی دینے کی ضرورت پیش ہے تو آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ زید کیا ہے فلان جگہ کا قاضی ہے وَأَصْلِ الْوَقْفِ اور اسی طرح اصلِ وَقْف کے اندر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں گواہی اصلِ وَقْف کے اندر یعنی اس کی شرائط میں نہیں دے سکتے اصلِ وَقْف کے اندر گواہی دے سکتے ہیں اصلِ وَقْف کیا بھئی آپ نے لوگوں سے سنا کہ یہ زمین زید نے وقف کر دی تھی درجہِ رابعہ کے طلبہ کے لیے اس کی آمدن کس کو دی جائے بھئی درجہِ رابعہ میں جو اس وقت طلبہ ہیں ان ساروں کو بھئی اس زمین کی آمدن دی جائے بھئی باقعیدگی سے تو شرائط نہیں شرائط کیا کہلتے ہیں کی تھی کہ یہ زمین کیوں رکھنا ہے اس کو اس طریقے پر اور کس کے پاس رہی گی وغیرہ کون اس کا شرائط وغیرہ کے علاوہ اصلِ وَقْف کے اندر تو گواہی دے سکتے ہیں جب آپ نے لوگوں سے سن لیا لیکن شرائط کیا کیا اس نے لکھوائی تھی کیا کیا شرائط تیہ کی تھی ان شرائط کی گواہی صرف سننے سے نہیں دے سکتا بلکہ یہاں پر این موقع پر موجود ہونا اور ان کا مشاہدہ کرنا ضروری تھا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی لیکن اصلِ وقت کہ یہ زہر نے زمین وقف کر دی ہے درجہِ رابعہ کے طلبہ پر یہ آپ نے دو عادل آدمیوں سے سن لیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آگے جا کر گواہی تو مگر نصب موت نکا دخول ولایتِ قاضی اور اصلِ وقف میں ان سب میں جبکہ خبر دیں اس کے بارے میں دو عادل آدمی یا ایک مرد اور دو عورتیں جبکہ یہ سارے کیا ہوں عادل ہوں یہ ایک مرد اور دو عورتیں اور اصلِ وقف سے مراد یہ ہے کہ اَنَّا حَذِهِ زَيْعَةَ زَيْعَةَ کہتے ہیں قابلِ کاشت زمین غلّہ اُگانے والی زمین غلّہ اُگانے والی زمین وَالْمُرَادُ بِأَصْلِ الْوَقْفِ اصلِ وقف سے مراد یہ ہے مولانا کہ اَنَّا حَذِهِ زَيْعَةَ وَقْفٌ عَلَى كَذَات کہ یہ زمین یہ جو غلّہ اُگانے والی زمین یہ وقف ہے عَلَى كَذَات عَلَى جَمَاعَةٍ جَمَاعَةٍ فُلَانًا فُلانی جماعت پر یہ زمین کیا ہے وقف ہے بھئی فُلانی جماعت سمجھ میں ہے خاص جماعت مراد ہے سمجھ میں ہے تو یہ زمین وقف ہے اس کی گواہی اور کس پر وقف ہے فُلانی جماعت پر وقف ہے یہ اصلِ وقف میں ہے فَبَيَانُ الْمَصْرَفِ دَاقِلُن فِي اصلِ الْوَقْفِ تو مصرف داخل ہے اصلِ وقف کے اندر صرف یہ کہنا کہ یہ زمین وقف ہے بلکہ ساتھ کیا ملائے کیا ملائے مصرف بھی ملائے یہ بھی اصلِ وقف ہی کے اندر داخل ہے اس کی بھی گواہی دے سکتا ہے مالانا سورة سمجھ میں آگئے کہ یہ وقت کس پر کی ہے فُلان جماعت کے اس کی آمدن فُلان جماعت کو دی جائے اما شروط باقی شروط جو ہیں فَلَا يَخِلُّ فِيهَا شَهَادَتُ بِالتَّسَامُعِتُ ان میں جائز نہیں ہے شہادت صرف سننے سے بھئی وَيَشْهَدُ الرَّاعِ جَالِسِنْجِ سورةِ مَصَلَا یہ بھی ادھر دیکھو آپ قاضی کی مجلس میں بیٹھے ہیں مجلسِ قضاء میں بیٹھے ہیں قاضیوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے زید بیٹھا ہوا ہے اور مقدمات والے اس کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں اب آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ زید قاضی ہے سورة سمجھ میں آئی آپ نے کس چیز کا مشاہدہ کیا آپ کہاں پر تھے مجلسِ قضاء میں مجلسِ قضاء میں اور مجلسِ قضاء مجلسِ قضاء میں تھے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں مقدمات والے زید بیٹھا ہے ایک جگہ کرسی پر اور لوگ کیا کر رہے ہیں مقدمات والے اس کے پاس آ جا رہے ہیں اب آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ زید کون ہے جب مقدمے والے آ رہے ہیں معلوم ہو وہ قاضی ہے اور مجلسِ قضاء میں بیٹھا ہوا ہے اسی طرح بھئی آپ نے دیکھا بھئی کہ زید اور زینب اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر کے اندر بھئی اور ان میں اسی طرح کی بے تکلفی ہے جس طرح کے میاں بیوی میں ہوتی ہے سوہاں گواہی دے سکتے ہیں کہ زید اور زینب کیا ہیں میاں مثلا بھئی بکر اٹھا اس نے زینب پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ دونوں زید اور زینب کیا ہیں بکر کا دعویٰ صحیح نہیں زید اور زینب واپس میں میاں بیوی ہیں کیونکہ آپ نے ان کو اکٹھا ایک گھر میں رہتے ہوئے دیکھا ہے میاں بیوی کی طرح بھئی کی واپس میں بے تکلفی سورت سمجھ میں آئی تیسری سورت ایک آدمی ہے اس کے پاس آپ نے بھئی ایک چیز کو دیکھا وہ مالکوں کی طرح اس کو استعمال کر رہا ہے تو اب آپ کے پاس یہ جائز ہے کہ موقع پر کوئی وجہ پیش آئے تو قاضی کے پاس جا کر گواہی دیں کہ قاضی صاحب یہ اس چیز کا مالک ہے مثلا ایک گاڑی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ مالک کی طرح اس کو چلا رہا ہے استعمال کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اب ضرور اس پر کسی گاڑی پر کسی اور نے دعویٰ کر دیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں والا نا گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ گاڑی اس شخص کی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے یہ سارے مطلع کٹھے آ رہے ہیں وَيَشْحَدُ اور گواہی دے سکتا ہے گواہی دے رائی جالسن رائی دیکھنے والا جالس بیٹھنے والا بیٹھنے والے کو دیکھنے والا میں نے بتلایا تھا نا آپ نے زید کو کہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ گواہی دے سکتے ہیں وہی سورت بیان ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے کو دیکھنے والا گواہی دے سکتا ہے مجلس القضائی کہاں پر دیکھنے والا ہے بیٹھنے والے کو قضا کی مجلس قضا کے اندر ایک بیٹھے ہوئے کو دیکھنے والا گواہی دے سکتا ہے جی کیا گواہی دے سکتا ہے آخر میں آ رہا ہے اَنَّهُ قَاسِن کہ یہ کیا ہے قاضی ہے اور وہ بیٹھنے والا کیسا ہے يَدْقُلُ عَلَيْهِ الْقُدْسُم اس پر کون داخل ہوتے ہیں مقدمہ کرنے والے خصومت قاسمین جن کے درمیان خصومت ہوتی ہے وہ لوگ کے پاس آ جا رہے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی وَيَشْهَدُ رَائِ جَالِسٍ مَجْلِسَ الْقَضَائِي اَدْقُلُ عَلَيْهِ الْقُسُمُ اَنَّهُ قَاضٍ اور گواہی دے سکتا ہے دیکھنے والا بیٹھے ہوئے کو دیکھنے والا مجلس قضاء کے اندر جس پر خصوم داخل ہو رہے ہیں کیا گواہی دے سکتا ہے کہ اَنَّهُ قَاضٍ یہ شخص قاضی ہے اَنَّهُ قَاضٍ اس کا تعلق يَشْهَدُ سے ہے یہ مقول ہے کس کے لئے يَشْهَدُ کے لئے وَرَجُلِمْ وَمْرَأَتِن بَئِ اس کا آتف جالیس پر ہے رائی مزاپ تھا اور جالیس مزاپون جالیس کی جگہ رَجُلِمْ وَمْرَأَتِن آگیا رائی مرَجُلِمْ اسی طرح گواہی دے سکتا ہے دیکھنے والا کس کو دیکھنے والا رَجُلِمْ وَا ایک مرد اور ایک عورت کو یقق نانی بیتن کہ وہ رہتے ہیں ایک گھر کے اندر وَبَيْنَهُمَن بِسَاطُ الْأَزْوَاجِ ان درمیان ان بِسَاط کا منا بے تکلُّفی کہ وہ رہتے ہیں ایک ہی گھر میں وَبَيْنَهُمَن بِسَاطُ الْأَزْوَاجِ اور ان دونوں کے درمیان میاں بیوی بے تکلُّفی ہے تو یہ گواہی دے سکتا ہے کیا گواہی دے سکتا ہے اَنَّهَا عِرْسُهُ کی عورت اس کی بیوی ہے یہ جی وَشَّيْئِنْ اس کا آتفی اسی جالس پر ہے والا نام دیکھنے والا کسی چیز کو گواہی دے سکتا ہے سِوَرْ رَقِيقِ علاوہ کس کے بھئی بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو دیکھا ہے وہ ایک چیز استعمال کر رہا ہے اس کے پاس مالکوں کی طرح ہے وہ مالکوں کی طرح اس کو استعمال کر رہا ہے تو آپ کیا گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ شخص اس چیز کا یہ تیسی صورت آ رہی ہے تو شیئن کا تب بھی جالس پر ہے گواہی دے سکتا ہے دیکھنے والا رائن شیئن اس چیز کو کسی چیز کو دیکھنے والا سِوَرْ رَقِيقِ علاوہ کس کے بھئی غلام کو اگر آپ نے کسی کے پاس دیکھا کہ غلام اس کے پاس ہے اور وہ غلام سے مالکوں کی طرح خدمت لے رہا ہے تو پھر نہیں آپ گواہی دے سکتے اس کا مسئلہ الگ ہے مالانا اس کا مسئلہ الگ کیونکہ غلام سے پوچھا جا سکتا ہے بھئی سمجھ میں آیا تو اس کے قبضے میں ہونا یہ اس کے مالک ہونے کے علامت نہیں ہے ہو سکتا ہے غلام اس کے پاس بطور اجارہ کے ہو ہو سکتا ہے غلام اس کے پاس اجارہ بغیرہ کے طور پر ہو یا غصب کی وجہ سے اس کے قبضے میں ہو تو غلام کے علاوہ اور چیز کو دیکھنے والا گواہی دے سکتا ہے وہ ایک چیز کو دیکھنے والا ہے کس طرح کی یدی متصرفیم کہاں پر دیکھ رہا ہے اس چیز کو کسی تصرف کرنے والے کے ہاتھ میں دیکھنے والا گواہی دے سکتا ہے کسی تصرف کرنے والے کے قبضے میں ہے کلم اللہ کی کس کی طرح ملاب جمع ہے مالک کی مالکوں کی طرح وہ متصرف کس کی طرح ہے یعنی اس میں تصرف کرتا ہے گواہی دے سکتا ہے کیا گواہی دے سکتا ہے انہو لہو یہ چیز اس ہی ہے وہ اس چیز کا مالک ہے ترجمہ سمجھ میں آیا سارے عبارتوں میں یاد رکھنا جالسین پر آتف ہے رجلیں و امرہتین کا دوسرا مسئلہ بنا شیئن کا آتف بھی جالسین پر ہے یہ تیسری صورت بنی اور انہو قازن یہ مقبول ہے کس کے لئے یہ شہدو کے لئے اور اسی پر آتف ہے انہا عیرسوہو گواہی دے سکتا ہے کہ یہ اس کا آتف بھی انہو قازن پر اسی طرح تیسری صورت میں آ رہا ہے انہو لہو اس کا آتف بھی کس پر انہو قازن پر یہ تیسری صورت ہے کہ یہ اس کا مالک ہے صورت سمجھ میں آگئے تو گواہی دے سکتا ہے رائی شیئن کسی چیز کو دیکھنے والا سیور رقیقی علاوہ غلام کیفی یدی متصرف انہو متصرف کرنے والے کے قبضے میں کلم اللہ کی کس کی طرح متصرف کرنے والا کس کی طرح ہے مالکوں کی طرح ہے اس کے قبضے میں کسی چیز کو دیکھنے والا گواہی دے سکتا ہے کہ انہو لہو یہ چیز گسی کی ہے فَقَوْلُهُ وَرَجُلِهُ وَمْرَأَتِن بَئِ ماتین کا قول کیا آیا تھا مطن میں وَرَجُلِهُ وَ میں نے کیا بتلایا اس کا عطف کس پر ہے یہی بات بتلا رہے ہیں فَقَوْلُهُ وَرَجُلِهُ وَمْرَأَتِن عَتْحُنَ عَلَى قَوْلِهِ جَالِسٍ اس کا عطف کس پر ہے ماتین کے قول جالِس پر ہے اسی طرح بھئی وَقَوْلُهُ مَاتِن کا قول اَنَّهَا عِرْزُهُ عَتْحُنَ عَلَى قَوْلِهِ اَنَّهُ قَازِن اَنَّهَا عِرْزُهُ کا عطف ماتین کے کس قول پر ہے اَنَّهُ قَازِن پر ہے فَحَاذَا مِن بَابِ الْعَتْحِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُفْتَلِفَيْنِ وَالْمَجْرُورُ مُقَدَّمٌ بھئی یہ نحوی مسئلہ ذکر کر دیا بھئی آپ پڑھ چکے ہیں نحو کے اندر کہ دو معمولوں کا عطف کرنا دو ایسے معمولوں پر جن کے عامل مختلف ہوں جن کے عامل کیا ہوں مختلف ہوں یہ اس وقت جائز ہے جبکہ مجرور مقدم ہو صورت سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے بھئی میں کہتا ہوں زاربتو زیدن میں نے کس کے پٹائی کی وَبَقَرُنْ خَالِدًا اور بکر نے کس کے پٹائی کی خالد کی تو دیکھو زاربتو زیدن اچھا وَبَقَرُنْ خَالِدًا تو زاربتو کے اندر توون زمیر فائل کی آگے آنے والے آگے آنے والے بکرن کا عطف کس پر ہے بھئی اس زمیر پر ہے جیسے یہ زمیر فائل ہے آگے آنے والا بکرن بھی کیا ہے اور یہاں پر زیدن مفعول ہے آگے آنے والے خالد کا عطف بھی کس پر ہے دیکھو نا بھئی چلو زمیر نکال دیتا ہوں اس حملاتا زارب زیدن عمران زارب زیدن جملہ لکھو اپنے سامنے بھئی جلدی سمجھ میں آئے گا زارب زیدن عمران وَبَقَرُنْ خَالِدًا دیکھو بھئی زیدن کیا بن رہا ہے زاربہ کے لئے عمران کیا بن رہا ہے مفعول آگے کیا رہا ہے بکرن بکرن کا عطف کس پر ہے بھئی زیدن پر معلوم ہو زید فائل ہے تو یہ بھی فائل اور آگے خالدن کا عطف کس پر ہے عمران پر عمران منصوب ہے تو خالدن بھی منصوب ہے ترجمہ کیا ہوا پیٹائی کی زید نے عمر کی اور بکر نے خالد کی تو دیکھئے بھئی زید ان کے اندر عامل کون زاربہ اور عمران کے اندر عامل کون زاربہ تو زید میں بھی عامل زاربہ اور عمر میں بھی عامل زاربہ آگے آ رہا ہے بھئی بکر اس کا عطف کس پر زید بھئی 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 بھ کون ہے تو دیکھو دو معمولوں کا آتف ہوا دو معمولوں پر ایک ہی حرف آتف کے ذریعے دو معمولوں کا آتف کس پر ہوا دو معمولوں پر اور یہ جائز ہے بل اتفاق مولانا کیونکہ حامل ایک ہے یا حامل مختلف ہیں حامل ایک ہے دونوں کے اندر دونوں میں حامل کون ہے بھئی تو یہ حرف آتف ہوا دو ایسے معمولین کا ایسے معمولین پر جن میں حامل ایک ہے یا مختلف ہیں ایک ہے یہ جائز ہے بل اتفاق کیونکہ یہ جو حرف آتف ہوتا ہے یہ نائب ہوتا ہے حامل کا تو یہ ایک کا تو چلی یہ زیادہ تفصیل چلی گئی بات تفصیل چھوڑیں بھائی بات تو حرف آتف یہ نائب ہوتا ہے حامل کا چلی تو یہ ایک کا نائب تو بن سکتا ہے دو کا نائب تو کبھی یہاں پر دونوں معمول ہیں لیکن دونوں میں حامل ایک ہے تو یہ وہ حرف آتف کو ضربہ کا نائب بن گیا بھائی لیکن کبھی حامل مختلف ہوتے ہیں دو معمولوں کا آتف دو معمولوں پر ہوتا ہے لیکن دونوں کے اندر حامل ایک چیز نہیں ہوتی بلکہ ایک کے اندر حامل ایک ہے تو دوسرے کے اندر حامل دوسری چیز ہے تو اس صورت میں حاطف جائز نہیں ہوتا مگر یہ مجرور کیا ہو مقدم ہو تو دو معمولوں کا دو معمولوں پر حاطف کرنا جبکہ دونوں کے حامل کیا ہو مختلف ہو جائز نہیں مگر ایک صورت میں جائز ہے کہ جبکہ مجرور کیا ہو مقدم ہو صورت سمجھ میں آگئی ہم بطن میں دیکھئے دیکھئے رجل ومرہتن اس کا عطف کس پر ہے بھئی جالی سن پر اور جالی سن کیوں مجرور ہے مضافلہ ہے رائی مضاف ہے اور جالی سن مضافن تو معلوم ہوا اس رجل ومرہتن جالی سن کے اندر عامل ہے رائی تو رجل ومرہتن کے اندر بھی عامل کون رائی بھئی آگے آ رہا ہے انہا عرسوہو اس کا عطف کس پر ہے بھئی انہو قاضن پر اور میں نے بتلایا تھا انہو قاضن یہ مفہول ہے یشہدو کے لئے تو اس کے اندر عامل کون یشہدو سو اب رجل ایک وہ آیا وہ رجل ومرہتن اس وہ کے ذریعے رجل اور امرہ کا امرہ کا عطف ہوا جالیس پر اور انہا عرسوہو کا عطف کس پر ہوا انہو قاضی دو معمولوں کا عطف کس پر ہوا دو اور عامل ایک ہے دونوں کا یہ الگ الگ ہیں عامل دونوں کے الگ الگ رجل ومرہتن میں عامل ہے رائی اور انہا عرسوہو کے اندر عامل کون یشہدو عامل دونوں کے مختلف اور میں نے بتلایا یہ جائز نہیں مگر ایک سورت میں جائز ہے کہ مجرور مقدم ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مجرور مقدم ہے رجل ومرہتن یہ کیا ہے مجرور ہے سورت سمجھ میں آگئے تو مجرور مقدم ہے اور آگے انہا عرسوہو یہ منصوب ہے لیکن یہ مؤخر ہے تو یہ سورت جائز ہوئی بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں فہازا من باب العطفی یہ کس قبیل سے ہے آتف کی باب سے ہے آتف کس پر آتف ہے مالا معمولین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا آتف ہے دو ایسے معمولین پر عاملین مختلفین جن کے عامل کیا ہیں مختلف ہیں تو دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر آتف کے باب سے ہے والمجرور مقدم اور مجرور مقدم ہے واب بطلار عامل کون ہے دونوں میں فَإِنَّ جَالِسٍ مَعْمُولُ رَائِن جالِس مَعْمُول ہے کس کا رائن کا وَأَنَّهُ قَازٍ مَعْمُولُ يَشْهَدُ اور انہُ قَازٍ مَعْمُول ہے کس کا يَشْهَدُ سورت سمجھ میں آگئی اچھا بھئی مطن میں کہا سور رقیقی علاوہ کس کے بھئی ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے پاس کوئی چیز دیکھی کہ وہ اس کو استعمال کر رہا ہے مالکوں کی طرح تو قیاد ہواہی دے سکتا ہے جا کر کہ یہ شخص اس چیز کہا لیکن غلام کے اندر ایسا نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ بھئی چیزیں جو ہیں نا چیزیں ان کے لیے کوئی مالک چاہیے ہوتا ہے کیا چاہیے ہوتا ہے جبکہ غلام جو ہے وہ انسان جو خدمت کر رہا ہے دوسرے کی تو وہ تو انسان ہے بھئی آپ کو یہ نہیں پتا وہ غلام ہے آپ نے صرف اس کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے ایک انسان کو دیکھا خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو کیا اس سے اس کا غلام ہونا ثابت ہو گیا غلام ہونا اس سے ثابت نہیں تو چیزیں جو تھیں ان کے لیے تو مالک چاہیے تھا لیکن انسان ہے غلام تو وہ انسان جسے آپ نے دیکھا اور انسان اپنے نفس کا خود مالک ہوا کرتا ہے تو وہاں مالک کی ضرورات نہیں بھئی وہاں اب آپ اس سے جا کر پوچھ سکتے ہیں تو صرف دیکھنے کی بنا پر جا کر یہ کہنا کہ یہ اس کا غلام ہے یہ درست صورت سمجھ میں آگئی بھئی وَإِنَّمَا قَالَ سِوَ الرَّقِقِ مَاتِنَّ فَرْمَدْ کہا بھئی کہ غلام کے علاوہ لِأَنَّ الْآدِمِيَ لَهُ يَدُنْ عَلَى نَفْسِهِ اس لئے کہ آدمی کا اپنے نفس پر قبضہ ہوتا ہے بھئی وہ کسی کے قبضے کا محتاج وہ خود اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے فَيَدْفَعُ يَدَلْ غَيْرِيَانْ نَفْسِهِ تو وہ غیر کے قبضے کو اپنے نفس سے دور کرتا ہے غیر کا وَالْمُرَادُ انسان اور مراد بھئی رقیق سے ایسا انسان ہے یعبِّرُ عن نفسی جو اپنے نفس سے تعبیر کر سکے جو اپنی بات کیا کر سکے دوسرے کو ایسا غلام ہے جو عقل رکھنے والا ہے بھئی کچھ بڑا ہے بتا سکتا ہے کہ میں غلام ہوں یا غلام نہیں یا کیا ہوں بھئی تو اس کو صرف دیکھ کر غلامی کی گواہی دینا اس کے بارے میں درست نہیں بلکہ اس سے باقاعدہ کیا کیا جائے گا پوچھا وغیرہ مراد رقیق سے ایسا انسان ہے جو اپنے نفس کی تعبیر کر سکتا ہے اپنے بارے میں بتلا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ تعبیر نہیں کر سکتا اپنے نفس میں نفس سے جیسے بہت چھوٹا بچہ ہو ایک سال کا یا دو بہت چھوٹا سا ہے تو ہاں ان کا اپنے نفس پر چونکہ قبضہ نہیں ہے تو وہاں پر غیر کے قبضے کا اعتبار ہوگا وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں قبض گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ اس کا غلام ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح چلیئے ورنہ حالا والمرام واللہ وعلم حقیقت الکلام